سن رائزز ہیدر آباد کے کپتان ڈیویٹ وارڈر کو امید ہے کیونکی ٹیم کے یوہا کھلاڑی انڈین پریمیر لیگ کے تیروے سستر میں اپنی پرتیبہ کو پردرشن میں بتلنے میں سفل رہیں گے انہوں نے کہا کہ یہ کھلاڑی اگر سستر کی شروعات میں لائے حاصل کرنے میں سفل رہے تو چیزیں آسان ہوگی سن رائزز ہیدر آباد ویرات کولی کے اگوائی والی روائل چالنجر بینگلور کے خلاف سن بار کو آئی پیل کے سستر میں اپنے ابھیان کو شروع کرے گا وارڈر نے ٹیم کے کھلاڑیوں سے کہا کہ جیت ہار کی چینتہ کے مناب کھل کر کھلے وارڈر نے میڈیا میں آن لائن بات چیز میں کہا کہ ہم اس میں اچھا پردرشن کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اپنی رنیتی پر پھر سے کام کریں گے اور آئی پیل کے لمبے سفر تائے کرنے کی کوشش کریں گے آئی پیل کتاب کو دوزار سولہ میں جیتنے والے اس کفتار نے کہا کہ ہر ٹیم میں بیستر کے بیدیشی کھلاڑی اور بہترین بھارتی کھلاڑیوں کا صحیح مشرن ہے ہماری ٹیم میں سبھی بیواغوں میں سنتولن کافی اچھا ہے انہوں نے ٹیم کے یوبا کھلاڑیوں کے بارے میں کہا کہ انہیں میدان میں جا کر اپنے کھیل کا لکھ توٹانے کی جررت ہے چیزوں کو زیادہ کمبیرتا سے لینے کی آوشکتہ نہیں اگر آپ گصہ کریں تو آپ گلتیوں کو پھر سے دور آئیں انہوں نے کہا کہ ٹیم کے مدکرم میں اتنے سارے یوبا کھلاڑیوں کا ہونا اچھی بات ہے امید ہے کہ وہ اپنی پرتبہ کو پردرشن میں بدلیں گے آسکلیہ کا یہ کھلاڑی ٹیم میں انوہوی کین ویلیمسن کے ہونے سے خوش ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کین بیرسٹو بیجیشنگ کرجے سے انوہوی کھلاڑی ہے ہمیں اچھا کرنا ہے نئے مکہ کوچ ٹریور بیلیس کے بارے میں پوچھ جانے پر بورن نے کہا کہ انہیں شاند ماحول بنانے میں مدد کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ کافی سہز ہیں ٹیم کے پردرشن کی جمعہ داری لیتے ہیں وہ شاند دیماغ کے ہیں اور ان کی موجودگی سے آس پاس کا ماحول سکون بھراف ہوتا ہے کہ آپ دیکھنا ہوگا کہ ورات کو لید کیسے ہیدر آباد کی قلاب اپنا پہلا میچ فتح کر باتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے کمنٹ باپس پر مینچن کرنا نہ بھولے لڈی نیوز روم کی ریپورٹ